وزیراعظم عمران خان نے بھی دلیب کمار کے انتقال پر اظہار تازیت کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ شوکت خانہ فنڈریزنگ میں دلیب کمار کی سخاوت کو فراموش نہیں کر سکتا فنڈریزنگ میں پہلے دس فیصد جمع کرنے والوں کے لیے یہ بھی مشکل وقت تھا پاکستان اور لندن میں فنڈریزنگ کے لیے دلیب کمار کی مدد سے بڑی رقم جمع ہوئی وزیراعظم نے کہا کہ میری جنریزنگ میں دلیب کمار بہت بڑے ورسٹائل اداکار تھے اور وزیراعظم عمران خان نے بھی دلیب کمار کی رہلت پر شدید اظہار تازیت کیا ہے انہوں نے کہا کہ شوکت خانہ فنڈریزنگ میں دلیب کمار کی سخاوت کو فراموش نہیں کر سکتا فنڈریزنگ میں پہلے دس فیصد جمع کرنے والوں کے لیے سکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر کے آنگے بڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شیل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور پریس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکیں میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتیم بھاگ تو بائیس میں پشاور کی محلہ خداداد میں پیدا ہوئے آبائی گھر کی یادیں مرتے دم تک ان کے ساتھ رہیں انیس سو اٹھاسی میں پاکستان آئے اور اپنے گھر کا دورہ بھی کیا تھا پشاور کا ذکر ہوتا تو دلیب کمار اپنے گھر کی یاد میں تڑپ اٹھتے محلہ خداداد کی گلی کے ایک کونے میں خستہال گھر خائبر پختونخواہ حکومت نے خرید رکھا ہے لیجنڈ اداکار کی یاد میں یہاں ایک میوزیم بنایا جائے گا اس وقت ہمارے نمائندے جنید عالم ان کے آبائی گھر میں موجود ہیں تفصیل وہاں سے وہ بتائیں گے جی جنید جی شکریہ شورہ افاق دلیب کمار آج اٹھانوے بڑس کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے میں اس وقت موجود ہوں محلہ خداداد جہاں دلیب کمار کے آبائی گھر کے باہر یارہ دسمبر انیس سو بائس میں دلیب کمار کا جو اصل نام محمد یوسف تھا یارہ دسمبر انیس سو بائس میں اس آبائی گھر میں پیدا ہوئے جبکہ انہوں نے اپنی جو ابتدائی جو تعلیم تھی میڈل تک وہ محلہ خداداد کی میڈل اسکول میں حاصل کی انیس سو پینٹس میں یوسف محمد یوسف جو ہے انہوں نے بھارت جو ہے وہ منتقل ہو گئے جبکہ انیس سو تریالیس میں ان کی پہلی فلم ریلیس ہوئی جگنو مغلے آزم سمید پینسٹھ سے زائد جو فلمیں ہیں انہوں نے کام کیا جو کافی مقبول رہی انیس سو اٹھانوے میں انہوں نے آخری فلم جو ہے بنائی جب انیس سو اٹھانوے کے بعد انہوں نے فلمی دنیا کو خیرہ بات کا اور پاکستان حکومت نے انیس سو اٹھانوے میں ان کو سیول ایوارڈ نشان پاکستان سے بھی نوازا آج میں اس علاقے میں موجود ہوں یہاں پر جو دلیب کمار کے جو آس پاس کے جو یہاں پر موجود گار رہے ہیں وہ بھی کافی اس بات سے افسردہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ان کو یہ خبر ملی تو ان کو کافی برا لگا ان کو کافی غم لگا وہیں صوبائی حکومت اور میکمہ اثار قدیمہ انہوں نے بھی اس گھر کی خریداری کے لیے میکمہ اثار قدیمہ کو خط لکھا میکمہ اثار قدیمہ نے اس گھر کو سرکاری تحویل میں لے لیا لیکن آج یہ خبر ان کو بھی ملی تو انہوں نے بھی کافی افسوس کا اظہار کیا اور اب تازیت کا اظہار کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ دلیب کمار محمد یوسف کی جو یادیں ہیں وہ رہتی دنیا تک اب یاد کی جائیں گی آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ کرونا وارث کے خلاف محصر حکمت عمری پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کرونا وارث کے خلاف بہتر حکمت عمری پر ان سی او سی میمبرز احساس ٹیم اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں وزیراعظم نے گلوبل نوملسی انڈیکس کی رپورٹ شیئر کر دی اس رپورٹ کے مطابق کرونا کے دوران حالات معمول پر رکھنے والے ممالک میں پاکستان کا تیسرا نمبر ہے پہلے پر ہانگ کاؤں دوسرے پر نیوزی لینڈ ہے اسی خبر سے متعلق بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں لیجنڈ اداکار کبی خان صاحب کبی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے یہ خبر آج صبح ہم تک پہنچی ہے اور پورے برے صغیر میں ہم کہہ سکتے ہیں دلپ کمار کے چانے والے جو ہیں وہ آج افسردہ ہیں غم میں ہیں اٹھانوے برس کی عمر میں انتقال کر گئے کیا کہنا چاہیں گے جو ان کے جانے سے ایک خلا پیدا ہوا ہے وہ فلموں میں آکٹنگ تو نہیں کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود ایک لیجنڈ جب موجود ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ ہاں ابھی ایک بہت بڑا جو ایک لیجنڈ ہے وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے اور اس کی کمی محسوس نہیں ہوتی ان کے جانے سے کتنا بڑا خلا پیدا ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ اب ایک دور تھا اور وہ دور ایسا تھا جس میں ان کے فالورز اتنے تھے اتنے تھے جو کہے کہ ان کے فالورز میں سے نہیں ہے وہ ایسا لگتا ہے رجے سے چھوٹ ہو رہا ہے کیونکہ جب ہم بچپن میں ان کی فلمیں دیکھا کرتے تھے تو اس وقت کبھی کبھی سینماز میں خواتین کے شو ہوتے تھے تو ہم بھی جاتے تھے تو وہاں کوئی خالہ والا لے کے چلی جاتی نہیں تو میں یہ دیکھتا ہلا ہے کہ جب سلیم گوھار اسکرین پر ہنس رہے ہوتے تھے تو حال میں سب خواتین ہنس رہی ہوتی تھی اور جب وہ اداس ہوتے تھے تو سارا حال اداس ہو جاتا تھا اور یہ سلسلہ چلتا رہا تو ان کے تو ایک نام صرف ادر آجا اسکرین پر تو فلمیں ہی تو ہو جاتی تھی ایسا ہم نے کبھی دیکھا نہیں اپنی باقی جتگی میں اب تک جو ہم نے کام کیا ہم نے سب کو ہی فالو کیا ان کو بھی کیا ان کو سب ہی کرتے ہیں جو کہہ دے ہیں نہیں کرتے وہ غلط ہوتے کیونکہ ان کے سٹریسز پاززز اور ان کی خوبصورتی بولنے کی ایسا لگتا ہے جیسے موتی پر ہوئے ہیں تو ان کو تو آپ دیکھئے ان کے بارے میں کچھ بھی کہایا ہے وہ بہت کم ہوگا اس لیے یہ بات بالکل صحیح ہے ایک دور تھا ایک تاریخ تھی وہ ختم ہو گئی بلہ شب ایسا یہ قوی صاحب یہ فرمائے گا کہ ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت ادھاکاری میں ایک بڑا نام بنایا ہے یہ بتائے گا کہ دلیب کمار صاحب کی ادھاکاری کو اگر دیکھیں تو ان کے ادھاکاری کا کون سا پہلو ہے جس سے آپ بطور ادھاکار بہت متاثر ہوتے رہیں دیکھیں یہ تو ان کا کون سا پہلو نہیں ہے جس سے کوئی متاثر نہیں ہو سکتا بات تو یہ ہے کہ ان پر تنقید ہی نہیں کی جا رکھتی میری نظر میں کوئی بھی الفاظ اگر کوئی بھی میں کہوں کہ ان کا یہ ایکسپریشن اچھا تھا اور یہ نہیں اچھا تھا مجھے لگے گا کہ میں اپنے آپ پر چھوٹ بول رہا ہوں بھئی وہ ایک ایسی چیز ہے بس وہ پر ہوتا ہے سماپ آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ نے سنا پاکستانی میڈیا کا رییکشن پاکستان کے پرائی منسٹر عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو انہوں نے ہسپیٹل بنایا تھا جو بیسیکلی نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد انہوں نے ہر جگہ فنڈ ریزنگ کی تھی فنڈ ریزنگ کرنے میں دلیب کمار نے ان کی مدد کی تھی اور بہت ساری لوگوں نے مدد کی تھی انڈین کرکیٹرز نے بھی مدد کی تھی تو دوستو پاکستان سے دلیب کمار جو پاکستان میں آج ایک شہر ہے جو جب دلیب کمار پیدا ہوئے تھے اوویسلی وہ بریڈس انڈیا میں تھا اور اب وہ پاکستان میں ہے تو اس شہر سے دلیب کمار کا تعلق تھا پیشاور پیشاور سے بیسیکلی بہت سارے سپر سٹار آئے ہیں آپ کو بتا دوں پیشاور سے راج کپور کی فیملی انیل کپور کی فیملی بینوت خنک کی فیملی مطلب پیشاور ایک ایسی جگہ رہی ہے جس کا تعلق بہت سارے بڑے بڑے سیلیبرٹیز کی فیملی سے رہا ہے تو دوستو دلیب کمار صاحب آج 98 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے ہیں اور 98 سال کی عمر کم نہیں ہوتی لیکن اگر 100 سال پورے ہو جاتے تو definitely بہت اچھی بات ہوتی لیکن کافی برد دھوستہ میں تھے آپ کو بھی پتا ہے ہندو دھرم اگر کوئی 100 سال پورا کرتا ہے تو اس کی ارثی بینڈ باجے کے ساتھ نکالی جاتی ہے جیدہ تر جگہ ہے مجھے نہیں پتا آپ کے علاقے میں نکالی جاتی ہے کی نہیں نکالی جاتی ہے بزرگ جو 100 سال کراس کرتے ہیں ان کو باجے گاجے کے ساتھ ویدا کیا جاتا ہے دوستو دلیب کمار صاحب 99 سال کی عمر میں جا چکے ہیں یہ کافی بیمار چل رہے تھے آپ کو بھی پتا نیوز آتی رہتی تھی ہسپٹل جاتے تھے اور سننے میں بولنے میں کافی ان کو تکلیف ہوتی تھی سانس لینے میں تکلیف ہوئی اور دلیب کمار صاحب جو ہیں ان کی کوئی بھی اولاد نہیں ہیں انہوں نے دو سادیاں کی تھی ان کی پہلی سادی تھی وہ سائرہ بانو سے ہوئی تھی جو ان سے 22 سال چھوٹی تھی اور دوسری سادی بھی انہوں نے ساید کوئی حیدر آباد کی ایک تھی مسلم لڑکی ان کا نام مجھے آنی رہا ان سے کی تھی دوستو ان کا کریئر میں انہوں نے جیادہ فلمیں تو نہیں کی مطلب اس دور کے جو ایکٹر بہت فلمیں کرتے تھے اس طریقے سے انہوں نے جیادہ فلمیں نہیں کی لیکن جتنی بھی کی ان کا سکسیز ریسو بہت اچھا تھا اور ان کی آخری ایز ایز سولو لیڈ فلم تھی بیراغ جو کی باکس آفیس پر نہیں چلی تھی جس کے بعد یہ سپورٹنگ ایکٹر اور ملٹی سٹارر فلموں میں آ گئے تھے آپ نے دیکھا ہوگا ملٹی سٹارر فلموں میں بھی ان کا جبرجست رول ہوتا تھا کرانتی ہو کرما اور بہت ساری فلمیں ہیں تو دوستو دلیپ کمار صاحب کے لیے یہ ایک ویڈیو سردھان جلی جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہمیں اپنا آسیرواد دیتے رہیں دنواد دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے جہن دنواد دنواد دنواد